اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر اور بڑی معذرت میں ہمیشہ اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں ٹیکنیکلی بہت ہی نالائک آدمی ہوں اس وجہ سے سٹورج فلو رہی تھی اس خون کی اور لائیو بروڈکارس میں ہمیں پرابلم ہو رہا تھا تو جانے سے پہلے میں شکریہ ادا کر رہا تھا ان تمام جامبازوں کا جنہوں نے پچیس دسمبر کو ایک کامیاب ایونٹ دیکھئے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی رات میں یا ایک ہی دن میں کراچی شہر کو کچھ ایسا چمکا دیتے یا صاف کر دیتے کہ اگلے دن سب لوگ جاگتے اور کہتے جی واہ یہ تو بالکل ایک نیا شہر ہے یا نیا ملک ہے ہم سب نے اپنے حصے کا کام کیا اس طرح کی تمام تحریکیں اس طرح کی تمام مہم اس طرح کی تمام جد و جہود جو ہے وہ ایک احتجاجی اور علامتی جد و جہود ہوتی ہے اصل کام یہ اتھارٹیز ہی کو کرنا ہے ہمیں انہی کو جگانا ہے انہی کو جھنجوڑنا ہے کہ بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ ایشو اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ موجود ہے وال چاکنگ ایک ایشو ہے اس کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے کورا جو اس وقت شہر کی سڑکوں پر موجود ہے یہ ایک پرابلم ہے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ اس طرح کی ایونٹس سے اس طرح کی سرگرمیوں سے ایشو کو اجاگر کیا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ ہم سب لوگ جب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو ایک بڑی سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے آج قائد عظم کے دن کی موقع پر کچھ کیا ہے میں نے پاکستان کے لئے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے کم سے کم تیسری بات یہ کہ جب سب لوگ ساتھ ملتے ہیں سب لوگ ساتھ جڑتے ہیں تو جو مناظر پیدا ہوتے ہیں جو ویجولز ہوتے ہیں ان سے بڑی امید بڑی امنگ ان سے بہت اچھا ایک تاثر پاکستان کا پاکستانیوں کا جاتا ہے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ ساتھ مل کر بغیر کسی غرض کے بغیر کسی مقصد کے اپنے شہر کی محبت کے لئے اپنے ملک کی محبت کے لئے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو بہت سارے گولز بہت سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں اس طرح کی کسی بھی اکٹیوٹی سے اور الحمدللہ سریعام کی ٹیم نے ثابت کیا کہ ہم پکے سچے جہاں باز ہیں پاکستان کے جس طرح سے باہر نکلے سریعام کی ٹیم کے لوگ خواتین تھیں بچے تھے بزرگ تھے اور الحمدللہ بغیر کسی لالچ بغیر کسی مفاد بغیر کسی پبلیسٹی کے میں نے ارز کیا نا سیلفی تک نہیں بنوائی میری ایک ریکویسٹ کے بعد بہت سارے لوگوں نے اپنے کام میں جھوٹے رہے دیواریں صاف کی ہیں کورا اٹھایا محبت سے ملے لوگوں سے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تو ایک بہت بھرپور پچیس دسمبر کا ایونٹ الحمدللہ اور وہ لوگ جن کی نظر سے یہ نہیں گزرا جو لوگ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے وہ اگر گوگل کریں سریعام ٹونٹی فیفٹ جسمبر یعنی کل ہی آنر ہوا ہے فرائیڈے کے دن پرسوں جمعے کے روز تو وہ تاریخ آپ ڈال کے فریعام کو جو پروگرام ہے اس میں تفصیلا دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح سے جس طرح سے سپانسرز نے ہم نے پینٹ کی ایک کمپنی کو کال کیا برائٹو کو اور ان کے مارکیٹنگ ہیڈ عمر صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو کسی اور کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے دس ہزار لیڈر کے قلیب پینٹ اس دن ہم نے شہر کراچی کی دیواروں کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا پانی کے لیے جی ڈی سی موجود تھی جی ڈی سی نے تمام انتظامات جتنے بھی تھے کھانے سے لے کے اور جتنے بھی لوجسٹکس کے انتظامات تھے تو سب لوگوں نے بہت ساتھ دیا سب لوگ ساتھ مل کر کھڑے ہوئے صرف ایک مقصد کے لیے کہ ہم نے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے جذبہ ہے میں نے پھر کہا کہ ممکن ہے کہ ایسا کراچی کی شکل تبدیل نہ ہو سکے ہم نے احتجاج بھی ایک طرح سے بہت پورا طریقے سے ریکارڈ کرائے ہم نے بتایا کہ بھی یہ ایشو ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھی دکھایا کہ ہم کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور الٹی میٹلی انشاءاللہ عزیز آپ دیکھئے گا کہ پورے پاکستان سے ہری پور سے ہمیں بھیجوائی تصویریں اسلام آباز سے تصویریں آ رہی ہیں ڈیرہ غازی خان سے کہ لوگ اپنے اپنے طور پر دیواروں کو صاف کرنا شروع ہو گئے تو یہی ایک امانگ ہے یہی ایک جذبہ ہے یہی ایک امید ہے جسے سریان کی ٹیم نے جگانا ہے اور الحمدللہ اس سے قبل سولہ دسمبر کو ہم نے آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی اور خاص طور پر جو لوگ استعداد رکھتے ہیں جو استعداد رکھتے ہیں کسی ایک بچے کو پڑھانے کی تو ان سب سے ریکویسٹ تھی کہ ہم نے کم سے کم جو ایک سو سولہ شہید بچے ہیں آرمی پبلک سکول پشاور کے ان کے نام پر اس سال صرف دکھ نہیں منانا صرف سوگ نہیں منانا صرف غم نہیں منانا ایک سو سولہ بچے کم سے کم سکول جانے چاہیے تو میں آج الحمدللہ سریان کی ٹیم کے تمام جانبازوں کو تمام دیکھنے والوں کو بہت فخر کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ نئے سال کے آغاز پر یکم جنوری کو سریان کی ٹیم الحمدللہ ٹی سی ایف یعنی سیٹیزنز فامڈیشن کے ساتھ پورے ایک سکول کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے اس یقین کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اور عزیز اس پورے سکول کے بچوں کی ذمہ داری اس پورے سال میں آہستہ آہستہ کر کے نبھائیں گے میں نے اپنے طور پر جس ایک بچے کی ذمہ داری لی تھی اس کی ادائیگی کر دی ہے اور اس لائیو ٹرانسومیشن کے بعد انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک لنک شیئر کریں گے جیسے آپ وہ لنک کھولیں گے آپ کو ٹی سی ایف کی ویب سائٹ پر سریان کے لیے ایک الگ سے مختص کیمپین کا پیج کھل جائے گا جس کے ذریعے آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بینک ڈیٹیلز ہیں مخلف بینکوں میں جو پیمنٹ کی جائے سکتے ہیں بینکوں کے نام بھی موجود ہیں ایک آن نمبر بھی موجود ہیں تو آپ سب لوگ ایک ایک بچے کی بھی ذمہ داری اگر لینا شروع کریں جو کہ پندرہ ہزار روپے ایک سال کے ہیں تو ہم سے جتنے لوگوں نے پلیج کیا تھا جتنی سلیبرٹیز نے علی زفر صاحب نے محوش حیات صاحبہ نے ملالا یوسف زی صاحبہ نے اس کے علاوہ ادنان صدیقی بھائی نے ہمائیو صعید بھائی نے کامران اکمل نے شاہد آفریدی نے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن کے سی ایو زشان افضل صاحب نے تو بڑی ایک طویل لسٹ ہے سارم برنی صاحب نے میرے دوست میرا بھائی وسیم برنامی صاحب نے میرے ذاتی بہت سارے دوستوں نے جن میں زیشان ہیں شاکیل صاحب ہیں چودری سعید صاحب ہیں اور شویب دوبائی سے لاس ویگاز سے ہمارے ایک بڑک تریبی دوست تحمور صاحب تو آدل صاحب یوکے سے بڑی ایک طویل فہرست ہے تو اب ہم ان سب کو بھی وہ پیج کا لنک شیئر کریں گے ان سے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک ایک بچے کی پیمنٹ کریں اور ٹارگٹ جو ہے چوبیس لاکھ ایک سال کا ہم اس سال میں انشاءاللہ اس کو اچیف کریں تو ایک سکول کی ذمہ داری سریعام کی ٹیم نے لے لی ہے The Citizen Foundation کے ساتھ مل کے اور ٹی سی ایف کا مچھر کالونی کراچی کے سکول ہے بہت بیک ورڈ ایلیا وہاں بچے پڑھیں گے انشاءاللہ سریعام کی کوششوں کی وجہ سے کاوششوں کی وجہ سے سکول کی تصویریں میں نے ابھی پچھلی ٹویٹ میں اور پچھلی پوسٹ میں شیئر بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکول موجود ہے اور وہاں انشاءاللہ اب ہم بچوں کو پڑھائیں گے اس سال اور کل ہم نے ایک اور جو میرے دل کی بہت قریب ہے مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہے اس سارے معاملے میں شازیب خان کے قتل آپ سب واقف ہیں ایک ایسا قتل جس میں بظاہر ایک طاقتور خاندان ایک طاقتور انسان اس میں ملوث تھا اور الٹی میٹلی وہی ہوا جس کا ڈر تھا رہائی ہو گئی قاتلوں کی بہت وویلہ ہوا بہت شور مچایا باہر بھی نکلے احتجاج بھی کیا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بہت چیخ چنگھ ہارتے رہے لیکن الٹی میٹلی وہی ہوا جو ہونا تھا اس ملک کے جس کی تواقع سب لوگ کر رہے تھے گزارش صرف اتنی ہے والدین اگر یہ شکوا کرتے ہیں ہم کہ جی وہ سب پورے پاکستان کی امیدیں توڑ دی انہوں نے پیسے لے لیے دیت کی رقم لے لی تو اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا کہ دباؤ کتنا ہوگا کتنا پریشان تو بھائی اسی دباؤ کے خلاف تو پھر ہمیں لڑنا ہے یعنی اگر دباؤ کے ذریعے ہی کسی کے جوان بیٹے کا قتل ماف کروالیا جائے گا تو پھر کیا ہم بیسی قوم خاموش رہے پھر میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ نہ کر سکیں جو ہو گیا شاید ویسا ہی رہے گا سب معاملہ لیکن دو فہرستیں بنے گی بروزہ محشر ایک وہ جو ظلم کے خلاف بولتے تھے ایک وہ جو ظلم پر خاموش رہتے تھے یا ظلم کی پشت بنا ہی کرتے تھے تو آپ نے اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا جو شمار ہے وہ کس فہرست میں ہوگا پروردگار کی بارگاہ میں اس فہرست میں جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے اپنے تہیں پروردگار نے جتنی حیثیت دی تھی اگر ہم ایک شمار روشن کر کے ایک دیا جلا کے شازیب خان کی قبر پر صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے کھٹے ہو کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکن ہے دوبارہ سے قاتلوں کی گرفتاری نہ ہو ممکن ہے کچھ نہ ہو لیکن بروزہ محشر آپ اور ہم سب جس فہرست میں ہوں گے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ ہم وہ لوگ تھے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے تھے جو ظلم کے خلاف بات کرتے تھے جو ظلم کے خلاف جتنی قوت طاقت اللہ تعالی نے ہمیں دی تھی اس کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کرتے تھے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کرتے تھے تو کل شام چھے بجے ہم سب لوگ تاریخ روڑ سے متصل قبرستان ہے پی سی ایچ ایس کا قبرستان بھی کہتے ہیں وہاں شازیب خان کی قبر ہے اس نوجوان کی جسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا یہاں کلفٹن کی ایک شہرہ پر والدین نے پیسے خوشی سے لیے تو بھی عجیب بات ہے والدین پر دباؤ ڈالا گیا تو بھی بہت الارمنگ بات ہے سوچنا یہ ہے کہ کیا آپ کے اور میرے بچے کیا آپ اور میں محفوظ ہیں اس ملک کے اندر کوئی بھی کہیں بھی ہمیں مار دے اور مارنے کے بعد پھر دباؤ ڈالنے کے بعد مجبور کرنے کے بعد ازام بھی ریاست بھی بلکل بے بس ہو تو ہم نے کل شام چھے بجے کراچی میں اور مجھے بڑی خوشی ہے جب ہم نے پچیس دسمبر کا ایونٹ کیا تو تمام لوگ وہاں پہ ساڑھے سات بجے سات بجے سے موجود تھے حالانکہ ہم نے ساڑھے آتھ بجے کا وقت دیا تھا تو آج میں نے ایک اور کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن چلئے اگین میں نے کہا میری نہ لائپ کی فیصلہ یہ تھا کہ میں آپ کے کامٹس لائپ ٹاپ سے پڑھوں گا لیکن لائپ ٹاپ کی بیٹری شاید ہل گئی ہے اسے دوبارہ سے کچھ کرتے ہیں ہاں ایک ضرور جو ٹویٹر کے ہمارے جہاں باز ہیں وہ بڑا شکوا کرتے رہتے ہیں تو میں نے لازٹم بھی وعدہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے نام میں ضرور لوں گا شازیہ خاص طور پر جو بہت ایکٹیو لوگ ہیں رمشاہ نے مجھ آج کہا بھی کہ آپ میرا نام لیں گے فرزین سیدہ نیدہ اور سیدہ فاطمہ میں میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں اور ان کے پتہ بھی ہے لبنا ماہم صدف سہر ناز بہت ایکٹیو ہیں ایک پوسٹ کے نیچے بہت بہت ساری محمد اکاشا افرا ای سے بھی افرا ہیں آئی سے بھی افرا ہیں تو یہ دونوں مجھے یاد ہیں فنہ انتیاز خان گوپانگ پھر فرزانہ مہتاب فزہ زہرہ مہک بٹ مریم 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 ناصر بھی ہیں مریم بھی ہیں مریم رپنزل اب مجھے ایکزیکٹ پرننسیشن نہیں پتا نازنین راجفوت ماہین بیگ منال مہر علیزہ حمنا شکواہ تھا جا اپنے ملتان والی حمنا کو مکس کر دیا عدیبہ اسما نورین صاحبہ خان ہیں تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ڈی پیز بھی سرعام کی ٹی شرٹس واری رکھی ہوئی ہیں نوملی اور بہت ساری رحمان ہیں سید بلاچ چرن ہیں نور مریم نوید ان کی شادی بھی ہوئی ہے ان کے لیے بہت دیر ساری دعائیں ان کی صحیحت کے لیے بھی ہم سب لوگ دعا کرتے رہتے ہیں فہمہ شاہد اقراہ نئیم بھی ہیں اقراہ خان بھی ہیں نور سبا نور سبا نور بھی ہیں نور سبا قاضی بھی ہیں اور نور سبا ہماری بہت اچھی جانباز بھی ہیں جن کا خالی نام زہرہ الوی فیضان صدیق اسما عدریز زینب عارف فرزا بلوچ آمنہ خان عروسہ شاہ تیمور آقب شہزاد کرشش علینا نے اور علشبہ نے ایک ایک بچے کو سکول بھی بھیجوایا ہے اے پی ایس کے بچوں کی یاد میں تو یہ بھی بڑے سپیشل جانباز ہیں مقدس بھی بہت ایکٹیو ہیں آلیہ شاہینہ تحریم کامران ستی تو یہ اچھا یہ مجھو ایسے سب یاد ہیں لیکن میں نے اس لیے کہ مس نہ ہو جائے کوئی اور اگر مس ہو گیا تو میں پھر اگلی بار بھی انشاءاللہ لائیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کا نام لے کے شکریہ ادا کروں گا اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جن کا نام میں نہیں لے سکا اور وہ لوگ جو ٹوٹر پر نہیں ہیں یا فیس بک پر اتنا ایکٹیو نہیں ہیں اپنے طور پر کسی نہ کسی طرح سے ٹیم سریعام کے کاؤس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یکم جنوری سال کا نیا دن آپ سب نے بس ایک اہد کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے سریعام کی ٹیم کے ساتھ مل کے یا اپنی انڈیویجنال قیسٹی میں تو کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے گا کل شام چھے بجے آپ سب لوگوں سے درخواست ہے اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں بھی کہ ہمیں کل شام اگزیکٹ چھے بجے تاریخ روڑ سے متصل جو پی سی ایچ ایس کا قبرستان ہے مکڈنالل کے برکل سامنے اللہ والی چورنگی پہ وہاں شازیب کی قبر ہے لیکن ہم باہر سروس لین جو ہے وہاں دیئے بھی روشن کریں گے محمدتیاں بھی روشن کریں گے خواتین کا چونکہ قبرستان میں جانا اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں تو وہ باہر ہم وہاں پہ موجود رہ کے دیئے اور شمع روشن کریں گے اور اندر جا کے فاتحہ بھی پڑھیں گے شازیب خان کی قبر پر اور پھر وہی بات صرف اس لیے کہ ہم اپنا شمار ان لوگوں میں کروا سکیں جو ظلم کے خلاف جو طاقتور کے خلاف جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کون جانتا ہے کتنا دباؤ تھا اس کے والدین پہ تو اپنے حصے کی آواز ہم ضرور بلند کوئی ایجنڈا نہیں ہے کوئی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گول نہیں ہے کہ یہ کر دیا جائے کسی ادارے پر خاص تنقید نہیں ہے کسی شخص پر تنقید نہیں ہے اس کے والدین پر نہ رہا کرنے والوں پر صرف اور صرف اپنے حصے کا اتمنان حاصل کرنے کے لیے کہ یا اللہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ظلم ہوا اس ظلم کو اس طرح سے رائے گا نہیں جانا چاہیے تھا اس بچے کے خون کو اس طرح سے رائے گا نہیں جانا چاہیے تھا تو ہم نے اپنے حصے کی آواز بلند کی ہم نے اپنے حصے کا دیا جلایا تو کل کراچی میں رہنے والے تمام سریعام کے جانبازوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ وہاں آئیں اور وہ تمام لوگ جو پچیس دسمبر کو آئے تھے اور ان کے پاس سریعام کی ٹی شرٹس موجود ہیں تو ان سے زیادہ خاص تھے کہ وہ ٹی شرٹس لے کے آئیں اور باقی لوگ جو پوچھ رہے ہیں کارڈز کا ٹی شرٹس کا تو بے فکر رہی ہے بس ہے آج ساہ ساہ کام شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ لزیز جہاں جہاں ہم آتے جائیں گے ٹی شرٹس بھی اپنے ساتھ لاتے جائیں گے تئیس مارچ کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ لزیز لاہور میں کچھ کریں گے پلیننگ جاری ہے آپ بس تیاری کریں لاہور والے اور ممبرز بنائیں جتنے لوگ اس وقت سریام کی ٹیم کے ممبرز نہیں ہیں ان کے لیے میں دھورا دیتا ہوں سریام ڈاٹ او آر جی یا سریام ڈاٹ کوم اس پر ایس اے آر ای ڈبل اے ای می ان پر جا کے آپ ایک فارم بھر کے سریام کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی کام کریں گے جیسے ہم نے کراچے میں کیا یہ تو ایک مثال تھی اس طرح کی بہت ساری ایکٹیوٹیز انشاءاللہ ہم کریں گے اور پھر مقصد صرف یہ ہے کہ پوزیٹی مصمت رجان کو بڑھائیں یہ کر کے دکھائیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں یہ کر کے دکھائیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یہ کر کے دکھائیں کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے حصے کا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر دیکھئے گا سب لوگ ساتھ ملنا شروع ہوں گے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پروردگار نے چاہا دو تو سرعام.org پہ جا کے آپ سرعام کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر ایک بہت فارہ طریقہ ہے نوٹ کر لیں میسج کر کے آپ سرعام کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں میسج میں جب رائٹ میسج کی آپشن میں جائیں گے تو آپ س اے لکھیں گے یعنی سرعام س اے اپنا نام پھر سپیس دیں گے اپنی عمر پھر سپیس دیں گے اپنا شہر اور بھیج دیں گے ایٹ زیرو سکس ایٹ پر پھر دھورا دیتا ہوں ایس اے اپنا نام لکھیں گے نام لکھنے کے بعد آپ سپیس دیں گے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو تمہارا جنانے کی جیہاں سپیس دینے کے بعد چل گیا جب مبارک کو سپیس دینے کے بعد آپ اگر ایس اے سپیس یور نیم سپیس یور ایج سپیس یور سٹی اور بھیجیں گے ایٹ زیرو سکس ایٹ پر اور اگر آپ آلیڈی ممبر ہیں اور باقی لوگوں کو سریعام کی ٹیم کے ممبر بنا رہے ہیں تو ایک سکسٹین ڈجٹس کا کوڈ ہر ایک کو ہر ممبر کو ہم آسائن کرتے ہیں تو جب کسی کو ممبر بنائیں گے تو میسیج کے اینڈ پہ سولہ ڈجٹس کا وہ کوڈ لکھ کے بھیجوائیں گے تو آپ کو ایک پوائنٹ ڈل جگہ یا سریعام ڈاٹ کوم پہ سریعام ڈاٹ آر جی پہ بھی ریفرنس آئی ڈی کا ایک خانہ ہے جب آپ کسی کو ممبر بنائیں تو وہاں اپنا ریفرنس آئی ڈی سولہ ڈجٹس کا کوڈ ڈلوائیں تو آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا انہی پوائنٹس کی بنیادتے ہیں ہم نے کراچی کے اپنے پریزیڈنٹ کا اپنے جنرل سیکیورٹی کا اپنے وائس پریزیڈنٹ کا اپنے جوائنٹ سیکیورٹی کا اعلان کر دی یاسد شاہ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کراچی میں اگین ہم نے آن لائن ہی ان کا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے علاوہ ساقب ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں خورم صاحب ہمارے سیکیورٹی جنرل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں خواتین کی وہ تیبہ ہیں تو آپ لوگ بھی میرٹ کے اوپر جتنے ایکٹیو ہیں جتنے سوشل ہیں جتنے لوگوں پہ آپ کا انفلونس ہے جتنے لوگوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں سریعام کے پیغام کے لئے اسی بنیاد پہ آپ کو یہ اہد بھی دیا جائیں گے باقی تمام لوگ بھی سریعام کا ہر جانباز قیمتی ہے سریعام کا ہر جانباز ہمارے لئے اہم ہے سریعام کے ہر جانباز کے لئے ہمارے دل میں اتنی ہی عزت ہے لیکن کام کرنے کے اعتبار سے ظاہر ہے ہمیں یہ بارفکیشن کرنا تھی ہمیں یہ اہدوں کی تخصیص کی ضرورت تھی تو نئے سال پہ کل سے ہم ایک دن میں دو اچھے کام کریں گے ایک اچھا کام یہ ہے کہ کل سے ابھی بلکہ اسی لائیو ٹرانسومیشن کے فوراں بعد آپ سے لنک شیئر کر لیا جائے گا The Citizens Foundation کی کیمپین کا وہ حصہ جو انہوں نے اے آر وائے سریعام کے لئے اپنے ایک بچے کی ادائیگی الحمدلللہ کر دی ہے اپنے دوستوں سے بھی میں ہم ریکویسٹ کروں گا ان کو وہ لنک بھیجواؤں گا آپ سے بھی سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ سب لوگ بھی آہستہ آہستہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم اس پورے سکول کو اس پورے سال کے اندر ذمہ دائی کے ساتھ چلا سکیں دوسرا کام یہ ہے کہ کل شام چھے بجے ہم لوگ انشاءاللہ اکھٹے ہوں گے کراچی میں تاریخ روڑ سے متصل پی سی ایچ ایس کے قبرستان میں جو کہ میک ڈانلڈ کے بلکل سامنے ہے اور وہاں شہزیب خان کے قاتلوں کی رہائی کے خلاف ایک پرام نحتجاج کریں گے صرف دی اے روشن کر کے شم میں روشن کر کے اور شہزیب کی قبر پر فاتحہ خانی بھی کریں گے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے فریام کے تمام میمبرز کہ وہ خود بھی آئیں دوستوں کو بھی لے کے آئیں فیملیز کے ساتھ بھی آئیں اپنی ٹی شرٹس کے ساتھ آئیں جن تمام سریام کے میمبرز کراچی کے لوگوں کو ٹی شرٹس ہم نے اب تک دے دی ہیں اور باقی تمام لوگ وہ انشاءاللہ لزیز پریشان نہ ہوں انہیں جلدی ٹی شرٹس مل جائیں گی پورے پاکستان کے اندر ہم بہت ساری ایونٹس کریں گے لیکن ابھی جو گرینڈ ہم نے انانسمنٹ کی ہے وہ ٹی شرٹس مارچ کی ہے ٹی شرٹس مارچ کو لاہور میں انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی اور لاہور میں ہم سریام کے جانبازوں کے ساتھ کچھ اچھا کر کے دکھائیں گے تو ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جناب فیس بک پہ آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھ سکوں مبارک ہو گریٹ ورک گریٹ لیڈر ساکی راجپوت جعوید باجبا اچھا میں اس لیے یہاں سے نہیں پڑھتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا اور میں جب بہت قریب آتا ہوں تو میرا مہم بہت بڑا آتا ہے اس لیے میں نے لیپ ٹاپ پہ آج یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کے کومنٹس کو پڑھوں اس وقت بلکل لائف ٹرانسمیشن بیس لیے کچھ وقت کی بات ہے اور آج ہی معاملہ بھی سر ہو جائے گا لیکن پیز اگر نہیں پڑھ سکوں عزیز ہیں میرے لیے جتنا جتنا کہ ہمارے اہدہ داران ہیں جتنا کہ جن لوگوں کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں تو پریشانی اور گھبرانی کی بات نہیں ہوتی اہدہ جن لوگوں کو اہدہ جی 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 فاتمہ شمس اچھا جی فاتمہ بلال ہے تھانکیو ویر مچ کہہ رہی ہیں جی سنا سہر ٹویٹر پہ بھی ہیں ان کا بھی ذکر ہوا آئیزہ احمد ہے بہت کیوٹ آلہ ایسی ایسی ہی ہے فریم خراب ہو تو مجھے یہاں بتا دیجئے گا آپ لوگ انیب رضا ہے پلیز ٹیل می وچ پتہ نہیں چلا گیا آگے فزہ زہرہ تینکیو ویری مچ عروبہ تینک گوز ٹو بھائیہ فور یو اکی امتیاز خان ایم شور کہ امتیاز خان ٹویٹر والے ہی ہیں تیب آناز ہماری کراسی کی پریزیڈنٹ حزیفہ سرور آپ سب لوگ بھی اس اچھے کام میں شامل ہوں آپ سب کا انتظار ہے ملیں گے انشاءاللہ تو دیکھئے گا پاکستان کو بہت اچھا کرتے ہیں جمعہ کا جو پرسوں جمعہ تھا اس کا سرعام ضرور دیکھیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا ایک آئیڈیا ہوگا آپ کو کہ ہم کرنے کہہ جانے ہیں بہت آغاز بلکہ آغاز بھی نہیں ہوا ٹھیک سے میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی سوزین فاطمہ بھائی جی کبھی چکوال میرا خیل کہنی تھی رفت بہت جلدی جلدی جا رہے ہیں چلی خیل رفت رمضان اور انجینئر شہباز خان نئے سال کی مبارک آپ سب لوگوں کو بھی ہو ہم نے نئے سال میں کچھ اچھے اچھے کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ اور جس طرح میں نے کہا کہ کل کے دن ہم ایک سکول کی ذمہ داری لیں گے جو کہ ہم نے انیشیٹیف شروع کیا تھا سولہ دسمبر سے آرمی پبلک سکول کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک سو سولہ بچے سوچے تھے لیکن ہم ایک پورا سکول چلائیں گے ٹی سی ایف کا The Citizens Foundation بہت ریناؤنڈ نیم اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ہم اس براہی رات ذمہ داری میں پڑھیں گے جی پیسے ہمیں دیں اور پھر ہم تو ڈائریکٹ تی سی ایف نے اپنی ویب سائٹ پہ ہمارے لیے ایک پیج مختص کر دیا جس کا لنک ہم اس لائیف ٹرانسمیشن کے بعد آپ سے شیئر کریں گے جو لوگ جتنی استعداد ہے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے اگر نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہم پھر ایفرٹس کے ذریعے کام کریں جنہوں نے پینٹ کیا جنہوں نے کورا اٹھایا انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے لیے تو اگر آپ پیسوں کی مد میں نہیں کر سکتے کچھ تو بالکل پریشان نہ ہو اور یہ پیمانہ نہیں ہے آپ کی عزت کا آپ کے احترام کا ٹیم سرحام میں یہ بات یاد رکھئے گا افتخار خان صاحب کہنے جی انشاءاللہ اچھے اچھے کام کریں گے اگرین سامور محمد آقیب سامور اللہ ہی کہہ رہے ہیں منڈی کا بانہ منڈی بہاہدین میرا خیال ہے بالکل جلدی آئیں گے انشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ پورے پاکستان میں ہم آئیں گے اچھا جی رومیلہ رہانہ کا میسج تھا محمد آقیب کہہ رہے ہیں اللہ کو خوش رکھے اللہ کو بھی خوش رکھے صویرہ اشرف یہ پتہ نہیں کہ وہ بہت تیزی سی اوپر جا رہے ہیں لیکن چلیے آہستہ آہستہ مجھ عادت ہو جائے گی آپ لوگوں سے اس طرح سے بات کرنے کی انیب رضا اگین میں نام لے چکا راشدہ اقبال وہ کہہ رہے ہیں ہم تیرے ساتھ ہیں افتخار خان صاحب اللہ کو خوش رکھے ہم سب پاکستان کے ساتھ ہیں زین علی کہہ رہے ہیں ہیپی نیوئیئر آپ کو بھی ہیپی نیوئیئر لیکن اچھا کام کرنا ہے لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے کچھ ایسا ضرور اس سالے سال میں کہ ہم مطمئنوں کے یا اللہ ہم نے کچھ اچھا کیا اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے شازین تاج یہ اور ان کی بہن دونوں بہت ایکٹیو ہیں ابراہیم خان ان کا بھی میسج ہے سلام علیہ اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلام تانیہ راجپود یہ اقرار الحسنی آگئے ہیں کوئی اچھا شاید انہوں نے میری محبت میں نام تبدیل کیا ہوا ہے تانیہ راجپود کہہ رہی ہیں جی بھائیہ مجھے بے حد شوق ہے بہت زیادہ میسج کر رہے ہیں ہم لوگ رک جائیں رک جائیں پلیز پلیز فیصل بھٹا آلم خان میں صرف نام لیتا رہتا ہوں آپ سب لوگ اچھے اچھی باتیں کر رہے ہیں عبداللہ عاصم عبداللہ عاصم گوڈ آپ بڑے اچھے جانباز میں بہاول پور سے ہیں ہمارے اور ہمارے جو فیس بک ایک فیس بک منشنز ہوتا ہے فیس بک کریٹر جو پبلک فگرز ہیں ان کے لیے زیادہ بڑی تعداد میں آپ سے بات کر سکھیں تو عبداللہ نے یہ اپروف کروا کے دیا تھا عبداللہ بہت شکریہ آپ کا سنی پرنس صالحہ خان سیدہ فاطمہ جینا بیٹا جیتی رہے ہیں آپ میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں اور یہ بس یہ یقین رکھی ہے کہ جس طرح ہم اس کیمپین میں بھی شروع سے آخر تک ساتھ ساتھ تھے ہم نے ساتھ ہی سب کیا سب کام ساتھ کیے نعرے بھی ساتھ لگائے چلے بھی ساتھ کڑا بھی ساتھ اٹھایا پینٹ بھی ساتھ کیا تو ہم سب ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہیں گے اللہ نے چاہا اور جب ساتھ ہوں گے تو پروردگار برکت بھی دے گا اس کام میں پاکستان کے لئے ہم سب اچھا کرنے کی پوزیشن میں بھی بھوں گے لوگ بھی انسپائر ہوں گے اور اپنے اپنے طور پہ جس طرح میں نے کہا اس والچوکنگ کی کیمپین کے بعد اپنے اپنے طور پہ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تصویریں بھی آ رہی ہیں ویڈیوز بھی آ رہی ہیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے وقتن فر وقتن ایک چیز میں نے اس پچیس دسمبر کے ایونٹ میں کہا تھا کہ ہم جانباز جتنے بھی ہیں سارے ہم کے اور جو نہیں ہیں ان سب سے ریکویسٹر بن جائیں مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو کہیں مایوس ہی نہیں ہوگی لیڈ ڈاؤن نہیں کریں گے آپ کو اچھا لگے گا آپ کو انشاءاللہ پوچھئے گا جن لوگوں نے پچیس دسمبر کا کام کیا ہے کہ کیسا اتمنان تھا اور منال خواف طور پر منال کا نام میں ضرور لوں گا کہ منال تلت صدیقی اتنی خوش تھی یہ بچی کام مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ ویسے ٹھیک تھا سب لیکن جب کام کر کے میں نے دیکھا تو اتنے خوش تھے سب لوگ ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا وہ بومیٹس بہت اچھے تھے میرے لیے کہ ان کو کچھ کر کے اچھا لگا کودہ اٹھا کے مزدوروں کی طرح کام کرتے سو آپ سب لوگ بہت قابل احترام ہے میرے لیے ہاں تو ہم نے اس دن یہ تیہ کیا تھا کہ ہم جب بھی سرعام کے جاواز ملیں گے تو ہم پاکستان زندہ بات السلام علیکم کہیں گے اس کے بعد پاکستان زندہ بات کہیں گے رخصت ہوتے بھی اللہ حافظ یا خدا حافظ کے بعد پاکستان زندہ بات کہا کریں گے تو کل سے شام چھے بجے سے کوشش کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہماری آردت بنیں گی ہے یاستر شاہ صاحب تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آدھت بن جائے گی اور یہ ضروری ہے یاد دلاتے رہنا اپنے ملک کی محبت اپنے دل میں جگاتے رہنا چاہیے دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے گا ہمیں بھی اچھا لگے گا اور انشاءاللہ پاکستان کو زندہ بات کر کے دکھانا ہے ہم نے انشاءاللہ واپس جی شاہد علی صاحب رضوان محمود طاہر بروحی صاحب اچھا یہ سب نیک تمنائے ہیں ایک پیغام کیا ہم اپنے ملک کے لیے نیک سال پہ کچھ کر سکتے ہیں تو بس ہم نے کہا نا دی دیکھیں دو کام ہم کریں گے کل میں ابھی آپ سے لنک شیئر کرنوں گا اس ٹرانسمیشن کے بعد اور آپ لوگ جو ہے وہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ٹی سی ایف ایک بڑا مستند دیدار ہے پاکستان بھر میں چودہ سو کے کریپ سکول لالیڈی یہ لوگ چلا رہے ہیں اپنے طور پر تصدیق کریں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو ہمارے نام سے انہوں نے ایک الگ پیج بنا دیا ہے اس کا لنک میں شیئر کروں گا وہاں پوری پیمنٹ کی ڈیٹیل ہے آن لائن کریٹ کارٹ سے بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے ورنہ بینکس کی ڈیٹیلز بھی ہیں وہاں پر بھی جا کے آپ بھر سکتے ہیں فارم اور پیسے جمع کروا کے ایک بچے کی ذمہ داری یا جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں جتنا آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں چوبیس لاکھ سال کا ٹارگٹ ہے پورے سکول کو چلانے کا وہ ہم عصیب کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو تو اس سال کا تو میرا پہلے دن کا یہ گول ہے اور کل شام کو ہم شاہزیب خان کے لئے بھی مل رہے ہیں اس لیے بھی کہ جنوری اس کی سال تیرہ جنوری سالگیرہ تھی شاہزیب خان کی سالگیرہ ہوتی ہے اس کی تو ہم نے جنوری کے مہینے کا آغاز اسی لیے اس کا انتخاب کیا کہ اپنے طور پر ہم شمع روشن کر کے بتائیں تو صحیح کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں ہم اس ملک میں محفوظ ہیں ہمارے بچے اس ملک میں محفوظ ہیں اگر اسی طرح سے یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک طاقتور کو ہی ہمیشہ معافی ملتی ہے میں نے ایک پروگرام بھی بھی یہ باتیں کہ جتنے آپ دیکھ لیں طاقتور کو ہمیشہ کیوں معاف کر دیا جاتا ہے غریب کو معافی کیوں نہیں ملتی اس کا مطلب ہے کہ پریشر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دباؤ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے دولت بولتی ہے اس کا مطلب ہے ریاست کہیں کمزور ہے نظام میں کہیں کوئی خامی ہے نظام عدل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو ہم توجہ دلانے کی کوشش کریں گے اور مقصد زیادہ یہی ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو کہ یا اللہ ہم بولے تھے ظلم کے خلاف ہم اپنے زمانے میں اپنے وقت میں ہونے والی نائنصافی پر خاموش نہیں رہے ہم نے اپنے حصے کا ایک بول بھی نہیں سکے تھے تو دیا ضرور روشن کیا تھا ایک ممبتی ضرور جلائی تھی فاتحہ ضرور پڑی تھی مظلوم کی قبر پہ جا کے تو کل شام چھے بجے آپ سب سے درخواست ہے جو کراچی کے رہنے والے کہ وہ تارک روڑ سے متصل قبرستان میں آئیں شازیب کی قبر پر ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے اور وہاں انشاءاللہ شام میں بھی روشن کریں گے دیئے بھی جلائیں گے ہماری تمام ایکٹیوٹیز کسی ایجنڈے کے بغیر کسی پروپیگنڈے کے بغیر کوئی پولیٹیکل افیلیشن کوئی مذہبی کوئی مسلکی کوئی تعلق سوائے پاکستان کے پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے محفوظ بنانے کے لیے صاف ہو یہاں تعلیم ہو یہاں صحت ہو یہاں بنیادی ضروریات زندگی ہر شخص کو ملے یہ جدو جہد ہوگی انشاءاللہ عزیز آخری سانس تک ہم لوگوں کی اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بے فکر ہو کے سریعام کی ٹیم کا حصہ بھی بنے سریعام کی ٹیم کے جتنی ایکٹیوٹیز ہیں جتنی سرگرمیاں ہیں اس جدو جہد میں آپ شامل بھی ہوں میں نے پھر آپ سے کہا مزا آئے گا مایوس نہیں ہو گیا انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہوگی لیک ڈاؤن نہیں کریں گے آپ کو آپ فخر کیا کریں گے اپنے سریعام کی ٹیم کا حصہ ہونے پہ سریعام کی ٹیم کا ممبر ہونے پہ اس تاریخ کا حصہ ہونے پہ انشاءاللہ تو بس چلتے چلتے اب کچھ نصرین شاہد السلام علیکم وعلیکم السلام بڑے لمبے لمبے میسیج ہیں چونکہ بہت زیادہ جلدی جلدی وہ گزر جاتے ہیں انشاءاللہ ابباس آپ لوگ بھی گریٹ ہیں جی اور آپ لوگوں کی وجہ سے اگر کوئی گریٹ ہے تو سارا ربی جانباز بھائیہ میں آپ کی چھوٹی اللہ آپ کو خوش رکھے ابراہیم خان لف یو ٹو سیف علی ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لئے ماشاءاللہ جو جذباب لوگوں کا ہے اس کے لئے ماشاءاللہ کئی اچ لحمان آمین انہوں نے کسی بات پہ کہا ہیپی نیوئیر کہہ رہی ہیں جی فیضان خان ملیشیا میں ہیں آپ چلیئے آپ وہاں پہ بھی سریعام کا حصہ بن سکتے ہیں سریعام.org پہ بھی اوبرسیز پاکستانیز کے لئے بھی ایک فارم موجود ہے سنی پرنس اگین بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں میسیج اوکی عزیر صدیقی جی آر ڈی بلیو میں ایک کیمپین چلا رہے ہیں بلکل جہاں جہاں جو جو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں بلکل کریں اللہ کا نام لے کے بلکل کوارڈینیٹ کریں وہاں کسی ریعام کے میمبرز کو ساتھ ملائیں اور اچھا کام بلکل کرتے رہیں سید جاسم شا عبدالحادی قریشی السلام علیکم میمبرشپ کارڈ اور ٹی شرٹ بلکل مل جائیں گی بے فکر رہی ہے جہاں جہاں ہم آ رہے ہیں لے کے آئیں گے کراچی کے بہت سارے جاوازوں مل گئی ہیں جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اگلے کسی ایونٹ میں ہم شرٹ کی تقسیم کریں گے ایک پورا پروسیجر ہے آپ کے بار کوٹ کے ساتھ ہم چارے میں پتا ہو کس کس جاواز کو شرٹ مل گئی کس کو نہیں پھر اس کی خاص طور پر جو رنگ ہم نے منتخب کیا ہے اس کا کپڑا دستیاب نہیں ہے وہ خاص اس کو رنگا جاتا ہے پہلے اور پھر آپ وہ شرٹ بن رہی ہیں تھوڑا پروسیس سلو ہے زیادہ فنڈنگ کا بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو بھی منیج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے جانا کہیں نہیں ہے آپ کو ہم نے جانا بھی کہیں نہیں دینا انشاءاللہ ساروں ساروں نے مل کے کام کرنا ہے اور ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ کارڈز بھی ملیں گے ٹی شرٹ بھی ملیں گے کام بھی کریں گے دیکھ لیے آپ نے ایک جھلک صرف دیکھی ہے پاکستان پر لوگوں نے کراچی میں عبید پورے پاکستان میں ایک کام کرنا ہے شہر شہر گلی گلی کریا کریا قصبے قصبے انشاءاللہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم سرعام کی ٹیم ہے اور ہم پاکستان کو ٹھیک کرنے نکلیں اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تو گھبرانا نہیں ہے اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا آپ سب لوگوں نہیں ملک عثمان عائزہ احمد اکبر ابو بکر شہدری صاحب اور رزوان محمود صاحب میسیج بہت بہت لمبے ہیں میں آرام سے بعد میں یہ سب پڑھوں گا اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی کہ جسے رپلائے کرنا تو ضرور کروں گا میں خیلہ آج کے لیے بہت کافی ہو گئے نا ہم نے کافی دیر بات کیجئے آدھے گھنٹے سے زیادہ آپ سب کا شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ سب لوگ میرا فخر ہیں سرعام کے جانباز وہ لوگ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان سب سے درخوافت ہے آئیں مل کے ہر طرح کی چیز سے بالا طرح اپنی سیاسی وابستگی سے اپنی مذہبی وابستگی سے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں آپ سکول میں جاتے ہیں آپ کالج کے طالب میں ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ کا تعلق کسی مسلک سے ہے کسی علاقے کے رہنے والے ہیں کوئی زبان بولتے ہیں کوئی عمر ہے 83 سال کے وزرگ بھی الحمدلللہ کراچی کے ایمٹ میں شریک تھے خاتون ہیں مرد ہیں خواتین کے لیے جتنی خواتین آئیں تھیں کراچی وہ جانتی ہیں ان کا دل گواہی دیتا ہے کیونکہ یہ سب لوگ بھر کے نہیں لائے گئے تھے یہ روٹی کھانے کے لیے نہیں آئے تھے یہ دل سے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے نکلے تھے تو اتنی عقیدت سے اتنی عزت اور احترام سے اپنی تمام سریعام کی ٹیم کی جابازوں کو ٹریٹ کیا اتنی محفوظ محسوس کر رہی تھیں وہ خود کو اتنا سیکیورڈ اپنے آپ کو وہ محسوس کر رہی تھیں اور ان کے چہروں پہ اتنا اتمنان تھا جو شاید کسی اور جگہ پہ کسی اور گیدنگ میں ہمیں نظر آتا ہو اس کے لیے کہ سب لوگ اپنے ملک کے لیے وہاں اکھٹے ہوئے کوئی اور مقصد نہیں تھا کوئی دو نمبری نہیں تھی پیسے دے کے نہیں لائے گیا تھا ان کو تو یہ آپ پہ فکر ہو کہ سب لوگ سرعام کی ٹیم کا حصہ بنے ہم سب مل کے اس ملک کو ٹھیک کریں گے اس قوم کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ خود کو سب سے پہلے ٹھیک کریں گے اور دیکھئے گا انشاءاللہ نئے سال کا آغاز ہے پروردگار نے چاہا تو اس سال میں سرعام کی ٹیم پاکستان کے لیے بہت سی اچھی چیزیں کرے گی اور اللہ کرے کہ اس سال کو تاریخ میں اچھے لفظوں میں یاد رکھا جائے پاکستان کے لیے آپ اور میں چاہیں تو ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے حصے کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم ایک سکول کی ابھی سے لے لیا ہے نئے سال کا آغاز ہوگا ایک سکول کی ذمہ داری لینے سے پورا ایک سکول مچھر کولونی کراچی میں کئی سو لوگ کئی سو بچے جو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں جن کو گھروں میں ملتا ایک بہترین سکول میں جس کی تصویریں ہم نے شیئر کی ہیں ابھی اپنے ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی وہاں پڑھیں گے لنک میں آپ سے شیئر کروں گا تھوڑا تھوڑا کم کم ضرور کنٹریبیوٹ کی جائے گا The Citizens Foundation کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کل شازیب کی قبر پر فاتحہ کے لیے اور شم میں روشن کرنے کے لیے بھی اکھٹے ہوں گے تو آپ سب سے ملاقات ہوگی نئے سال کی آپ کو مبارک اللہ اس سال کو آپ کے لیے بھی ایک رحمتوں والا برکتوں والا سال ثابت کرے میرے ملک کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے رحمتوں والا اور برکتوں والا سال ہو اللہ حافظ و ناسے پاکستان زندہ وار